نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وقال اللہ تعالی وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا صدق اللہ العظیم جناب سپیکر صاحب آج ہمارا پورا ایوان خزب اختلاف اور خزب اقتدار دونوں ایک ہے کیونکہ جب آقا کا نام آتا ہے تو پھر اختلافات تنازعات اور تفریق ختم ہو کر ہم سب پوری امت مسلمہ یک جان بن کر اور اپنے آقا کے ناموس عبرو عزت اور حرمت پر جان نچار کرنے کے لیے ہر وقت پھر کمر بستہ ہو کر تیار کرے ہوتے ہیں آج پوری امت مسلمہ کا دل جگر زخمی ہے تمام امت مسلمہ کے دماغ پریشان ہے اس حوالے سے کہ انسانی حقوق کے علمبردار انسانی حقوق کے چیمپین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کیوں کر خاموش تماشائی بن بیٹے ہیں وہ ملک جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ آج کیا وہ سیکولر ملک ہے وہ آج انتیاب پسند انتیاب پسند انتہائی انتیاب پسند ملک بن کر وہاں کے عقلیت غیر مخفوظ ہے اور بالخصوص مسلمان تو وہاں مرک اور زندگی کے درمیان میں ایسے لگ کے ہوئے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کس طرح یہ جرت کر رہے ہیں پر بیجی پی والے حکمران بھی ہے اور وہ ہمارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو جو انہوں نے دعو پر لگا دیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا چلنج ہے میں آج اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے مذہبی امور سالانہ جو رحمت للعالمین کی حوالہ سے کانفرس کرتے ہیں انشاءاللہ پوری دنیا سے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اس عظم کے ساتھ کہ پوری دنیا کو ہم اس حوالہ سے جو ہیں یہ خبردار کریں گے کہ آئندہ کسی کو یہ ہائی جازت ہم نہیں دیں گے خواہ مسلمان ملک ہو خواہ غیر مسلم ملک ہو کہ وہ رسول اللہ کی حرمت کے حوالہ سے ایک اس کے بال کے برابر ایک ذرے کے برابر اس کی شان میں گستاخی کریں یہ تو پاکستان تو آزاد ہوا ہے اس کے نام پہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو اور پاکستان والے خاموش تماشائی بن بیٹے رہے میں اپنی حکومت کو بھی کہتا ہوں اور مجھے توقع ہے جس طرح ذلفقار علی بٹو صاحب نے امت مسلمہ کو یک جاہ کر کے انشاءاللہ اس کے اس کے نوجوان ان کے نوجوان جو ہیں بلاو البٹو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ ایک قدم اس سے آکے بڑھ کر رسول اللہ کی حرمت کے لئے پوری امت مسلمہ کو یک جاہ ایک اٹھا کریں گے اور اندوستان پر عرصہ حیات تنگ کریں گے انشاءاللہ ہمارے فوجیں اس لئے حاضر ہے ہمارے جانیں اس لئے حاضر ہے کہ ہم رسول اللہ کی عزت پر جان قربان کر دیں گے رسول اللہ کی عظمت حرمت ہماری ملک پر مقدم ہے ہماری ذات پر مقدم ہے ہمارے اولاد پر مقدم ہے پوری دنیا کو ہم قربان کر سکتے لیکن رسول اللہ کی عزت اور حرمت کو قربان نہیں کر سکتے تو میں اپنے وزیراعظم صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی حیشیت سے اور بلاور صاحب سے حبیت درخواست ہے مجھے اپنی حکومت سے کہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو انتہائی اچھے طریقے سے اور پرعظم طریقے سے پوری دنیا میں قائم متحدہ میں یہ آواز اٹھائیں وائیسی کے ذریعے سے اٹھائیں جنرل اسمبلی میں اٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحرمتی کس طرح کرتے ہیں تو اس لئے پوری ایوان جو ہیں ایک ہے آج اور پوری امت مسلمہ یہ انشاءاللہ ایک ہے اندوستان کو آنکھ دیکھانے کا وقت آیا ہے اندوستان کو آنکھ دیکھانے کا وقت آیا ہے اور ہمارے پشتوں میں جو مشہور کہا ہوتے کوئی کہا خلپ سکھ سمجھ گی یہ جو ہیں یہ اس طرح ٹک نہیں ہوتا اس کو ٹک کرنا پڑے گا وہ آخر دوان الحمدللہ محترمہ شگفتہ جمانی صاحب محترمہ شگفتہ